اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمنٹس میں آپ میری ہوسٹ رابضائی کرتے ہیں اور میری ریسپس کو پسند کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی ٹیسٹی نرگسی کوفتے جو بہت ایک روائل ڈیش ہے اس کو بہت ایزی طریقے کے ساتھ ہم بنائیں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ آپ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلیں اسے ملک کے بناتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی مزے دار سے نرگسی کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک چوپر لے لیا اس کے اندر میں بونلیس ٹکن ڈال دوں گی تقریباً آدھا کلوں کے کریب اور بونلیس ٹکن کے ساتھ ہی میں نے چھوٹے سائز کا ایک پیاز لے لیا اور یہ آدھا پیاز میں نے کاٹی آ رفلی سا یہ اس میں چلا جاے گا ایک سبز ملچ اس کے اندر چلے جائے گی اور میں نے ایک برینڈ کا سلائس لے لیا اسے پانی میں اچھی طرح بھی گول لیا اور اس کو نچوڑ کے تو یہ بھی اس کے اندر دا دوں گے اور یہاں پہ میں نے برینڈ کو اچھی طرح نچوڑ لیا یہ اس میں چلے جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میں کچھ مسائلے ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں تین سبزی الائچی ہیں یہ اس میں ڈال دوں گی اور تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں کوکنگ آئر ڈال دوں گی تاکہ ہمارے یہ جو کوفتے ہیں اندر تک موسچر رہے اس کے اندر جوسی ہمارے کوفتے بنے ڈرائر نہ ہوں اندر سے ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کوکنگ آئر ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون بھر کے بھڑے والا میں اس میں دہی کا ڈال دوں گی یہ دونوں چیزیں ڈالنے کی وجہ سے اوائٹ اور یہ دہی ڈالنے کی وجہ سے ہمارے کوفتے اندر تک ان میں موسچر رہے گا یہ ڈرائی نہیں ہوں گے اور اب اس کے اندر میں کچھ مسالے آئر کر دوں گی تو مسالوں میں سب سے پہلے نمک جائے گا ایک ٹی سپون کے قریب اس میں میں نمک ڈال دوں گی اور آدھا ٹی سپون اس میں ہلدی کا چلا جائے گا ایک ٹی سپون اس میں پسی ہوئی ریٹ میرد چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آدھا ٹی سپون کے قریب یہ کٹی ہوئی کالی مرد چلی جائے گی آدھا ہی ٹی سپون اس میں گرم مسالہ چلا جائے گا اور اب اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون کے قریب یہاں پہ میں ملائکہ ڈال دوں گی جو دود کے اوپر آتی آپ چاہیں تو اس کے اندر کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو پیس لے گا اور اب یہاں پہ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح پیس لے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں اچھی طرح پیس لے گا اس کو میں باہر نکال دے گا باہر میں شفٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزیں میں اچھی طرح چاپ کر لیا ہے اس کو میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح ہمارا یہ چکن کا کیمہ یہ مرینیٹ ہو سکے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے کوفتے بناتے ہیں انڈے میں نے بوائل کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیے ہیں تو پھر میں آپ کو دس منٹ بات دکھاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی کوفتوں کا کیمہ بنا کے رکھے ہوئے فریج میں مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اب میں ہلکا سا پانی ہاتھوں کو لگاؤں گی اور یہ جو میں نے بوائل کر کے انڈے رکھے ہوئے تھے اس پہ اچھی طرح یہ سارا لگا دوں گی اس کو درمیان میں اس طرح رکھ لینا ہے اور چاروں طرف اس کے لگا دینا ہے انڈے کو اچھی طرح کور کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی انڈے کو میں نے اچھی طرح کئیمے کے ساتھ کور کر لیا ہے اور یہ ہماری جو نرگسی کوفتیں یہ تیار ہو رہے ہیں بہت ٹیسٹی اور یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہمیشہ کی طرح وہ ایک ہی ہے کہ آپ نے میری ریسپیز بناتے وقت گھبرانا نہیں ہے بینہ سکپ کیے ہوئے آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور اگر بھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اسی طرح میں سارے بنا بنا کے رکھتی جاریوں اس کو پھر میں فرائی کرتی ہوں تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی کڑاہی کے اندر میں نے ڈال دی ہے آئل اور درمیانی آگ پہ ہم ان کوفتوں کو کر لیں گے فرائی اچھی طرح اس کو گولڈن ہونے تک میں فرائی کر لوں گی بہت ہی ٹیسٹی ہماری یہ نرگسی کوکتے بنے گے اور یہاں پہ کوکتوں کی پہلے ایک سائٹ کو اچھی طرح فرائی کر لیں پھر اس کی میں سائٹ چینج کروں گی اور آگ میں نے یہاں پہ ہلکی کر دی ہے تاکہ ہلکی آپ اس کو اچھا سا گولڈن ہم فرائی کریں اب یہاں پہ ہلکے ہاتھوں سے اس کی میں سائٹ چینج کروں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی کوکتے ہمارے اچھی طرح فرائی ہو گئے اسے میں باہے نکالتے ہوں پھر آگے اس کا مسالہ بناتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اور اب یہاں پہ اسی اوائل کے اندر میں نے درمیانی سائز کا ایک پیاز کاٹ لیا تھا اس کو فرائی کر لیں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی پیاز ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے ایک منٹ اس کو مزید میں اسی طرح فرائی کروں گی اس کو کالے کی طرف نہیں لے کے جانا اور اس کو پھر میں باہر نکال دیکھیں اور پھر میں آگے آپ کو دکھاتیں اور یہاں پہ دیکھیں جی پیاز کو اتنا ہی گولڈن کرنے اس کو میں باہر نکالنے لگیں اور یہاں پہ میں لے لوں گی ایک گرینڈر اور اس کے اندر دو سباز الائچیاں ڈال دوں گی اور ایک ٹماٹر تھا درمیانے سائز کی اس کو میں نے کافلی سا کارٹیا یہ اس میں چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں ڈال دوں گی دہی اور اس کو اچھی طرح پیس لوں گی اس کو یہاں پہ میں پیس لیتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح دیا ہے پیس اس کو میں باہر نکالتی ہوں اور اس کا یہ دیکھیں اچھا سا ایک پیس تیار ہو گیا اب میں آپ کو آگے دکھاتے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی جس وائن کے اندر میں نے کافتوں کو فرائی کیا تھا اس میں سے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب میں نے نکال لیا اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون کے قریب لیسن اور ادرب کا پیسٹ ایک منٹ کے لیس کو اچھی طرح بکا لیسن اور اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے ٹماٹر دہلی اور پیاس کا مسالہ بناتی رکھا تھا اس میں چلا جائے گا اچھی طرح اس کو ساف کر کے ڈال دینا اور ان ساری چیزوں کو بھی تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لینا اور اب یہاں پہ اس پائنٹ پہ میں کچھ اس میں مسالے ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ میں سابت دو دالچینی کے چکڑے اس میں ڈال دوں گی اور یا ہاں پہ اس کے ساتھ ہی 1 چھٹکی سے تھوڑی سی زیادہ یہ ہلدھی ہی گی جیس میں چلی جائے گی اور پسی ہوئی ریڈ میرچ یہ ایک ٹی سپون ڈی ایس میں چلی جائے گی نکس کا جا specification اور اس کے ساتھ ہی ایک چھٹکی سے تھوڑی سی زیادہ یہ کہے بھییédی ریڈ میرچ ہے یہ کلر اور فلایور دہل گوہی بہت اچھی ہے ڈی ایس میں چلی جائے گی اور ایک ٹی سپون اس میں نمک چلا جائے گا کوفتوں کے اندر میں ڈالا ہے اس لئے یہاں پہ آپ نے دین کے نمک اچھی طرح ہی چٹ کر کے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ چلا جائے گا تھوڑا سا میں اینٹ میں بھی ڈالوں گی اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اور اب اس مسالے کے اندر یہ جو میں نے کوفتے پرائی کر کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دوں گی تاکہ مسالوں کا سارا فلیور جو ہے وہ کوفتوں کے اندر آئے یہ ڈال دے کے بعد اس کو پانی کا چیٹا دے دے کے کم اس ک کی بھنائی کروں گی اور یہاں پہ اسی گرینڈر والی ڈبی کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اس میں مسالہ لگاوا تھا تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو بھونتی جاؤں گی تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہیں پہوٹ ٹیسٹی ہماری یہ نرکسی کوفتے بنیں گے اور اس پوائنٹ پہ آدھا ٹی سپون کے قریب میں کٹی ہوئی کالی مرش ڈال دیں مکس کر لینے اس کو اور اس پوائنٹ پہ میں اپنے لیے ڈال دوں گی آلو کوفتوں کے ساتھ میں بہت مزی کا لگتا ہے آپ چاہیں تو اسے ریسے بھی بنا سکتے لیکن نرگسی کوفتے کی جو ریجنل ریسپی اس میں آلو نہیں ڈالتے یہاں میں صرف اپنے لیے کالو ڈالنے لگیں گے کالو کی مینے چار ٹپڑے کر لیں یہ اس میں چلے جائیں گے اس کو بھی ساتھ اچھی طرح بھون جائیں اور یہاں پہ دیکھیں جی کوفتوں کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً چھ سے ساتھ منٹ ہو گئے اب اس کو تین چار مٹ میں مزید اسی طرح پانی کا چھیتہ دے 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 کے بھونتی جاؤں گی اور یہاں پہ میرا یہ تو کہنا بنتا ہے کہ آپ نے میری ریسپیس بناتے وقت دھبرانا نہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی کیمرہ میں آپ کو نزدیک کر کے دکھاتے ہیں کہ اتنی مزے کی ہماری گریوی پیار ہو گئی ہے دو تین منٹ اس کو میں مزید اسی طرح بھونتی ہوں تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور اب اس پوائنٹ پہ آکے میں ایک گلاس کے جتنے اس میں پانی ڈال دوں آپ کو جتنی گریوی چالی ہو آپ اس کے مطابق ڈال سکتے لیکن کوفتوں میں زیادہ گریوی نہیں ہوتی اس کو میں کار دوں گی کور ہلکی آپ پہ تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہاں پہ میں کار دوں گی اس کو کور اور یہاں پہ دیکھیں جی کوفتوں کو کور کر کے رکھے ہوئے مجھے تقریباً دس منٹ ہو گئے اب اس کا میں کور ہٹ آتی ہوں اور اوپر اچھی طرح آگیا ہے گریوی ہماری تیار ہوگی اس کو میں کارتی ہوں ڈش آؤٹ تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی کوفتوں کو کار دیا میں نے ڈش آؤٹ اور اس کو میں کارتی ہوں بہت گرم اس ٹائم اور یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سے ہماری نرگسی کوفتے بن کے تیار ہو گئے بہت تیسٹی بنتے سے میرے طریقے سے بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری لیس پیس کیسی لگتی ہے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اب بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آنگے اللہ حافظ موسیقی